بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے میں یہ جلدی نہیں بنا سکا اور ابھی بھی میں شوٹلی چیزوں کو ڈسکس کروں گا لیکن وہ شوٹلی انف ہوں گے دائجسٹ کرنے کے لیے آپ سب کو سمجھ بھی آئے گی تو یہ دیکھ لیں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی جا رہی ہے ویب سائٹ ڈاٹ نیٹ والی ڈومین پہ آئی ڈی لاؤگن بھی کی ہے اور اکاؤنٹ اوپن بھی کی ہے ہوا بھی ہے سیم ایز ایز وہی پرانی چیزیں جو ڈاٹ کام والی ڈومین پہ تھی اگزیکٹ وہی ڈیٹیل اس ویب سائٹ پہ شو کر دی گئی ہے یہ آپ نے ویڈیو دیکھ لیا یہ ویڈیو بھی میں نے اپنی نیوز کی ویڈس ایپ سے ہی کسی ممبر کی اٹھائی ہے کیونکہ میں اگر اپنی نیوز کرتا آپ لوگوں نے کہنا تھا کہ منیوپلیٹ کر دیا ہے کوئی ڈیفرنٹ ویب سائٹ کھول دیا ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور کل کے دن میں نے ایک ووائس میسیج بھی کیا تھا لوگوں کی اویڈنیس کے لیے کہ جب بھی ویب سائٹ ڈیزائن ہوتی ہے تو اس کے دو اینڈز ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے فرنٹ اینڈ اور دوسرا ہوتا ہے بیک اینڈ فرنٹ اینڈ پہ جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس جو انٹرفیس شو ہو رہا ہوتا ہے جو ویب سائٹ کا انٹرفیس ہوتا ہے جس سے ہم انٹریکٹ کر کے ڈیفرنٹ اوپریشنز پر فارم کرتے ہیں جیسا کہ فیس بک ہے فیس بک پہ اگر ہم اوپن کریں تو پہلے ہمارے پاس لاؤگن پیج کھلتا ہے وہ اس کے انٹرفیس کا حصہ ہے فرنٹ اینڈ ہے اس پہ ہم اپنا لاؤگن ڈیٹیل ڈالتے ہیں ہمارے پاس ایک اور انٹرفیس آجاتا ہے جس پہ ہماری وال آجاتی ہے جتنی بھی ہمارے فرنڈز نے پوسٹ کی ہوتے ہیں وہ سارا کچھ اویلیبل ہوتا ہے یہ سارا فرنٹ اینڈ میں آجاتا ہے جتنے بھی کلکس ہیں ان کا ایک یونیک اوپریشن ہوتا ہے جس سے ہم پرفارم کر کے کچھ بھی کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے پاس بیک اینڈ پہ ویب سائٹ کے سرور آجاتا ہے اور ڈیٹا بیس آجاتی ہے یہ ڈیٹا بیس بہت امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ آپ جتنے بھی اوپریشن پرفارم کرتے ہیں وہ تمام جا کے ڈیٹا بیس پہ سٹورڈ ہوتے ہیں اور یہ اس کی ایک خاص وجہ یہی ہے کہ وہ تمام اوپریشن جو آپ کر رہے ہیں اس سے اگر آپ نے آگے کانٹینیو کرنا ہے وہ لاؤسٹ نہ ہو وہ سیوڈ رہے ہیں تو آپ دوبارہ سے وہیں سے آکے اس ویب سائٹ پہ اپنا کام شروع کر سکیں فور اگزامپل آپ نے ایک اکاؤنٹ بنایا آپ کا ایک پورٹفولیو ہے اس میں آپ نے پیسے ڈیپوزٹ کروا دی ہیں تو وہ جو چیزیں ہیں وہ وہاں پہ اگزسٹ کریں اس کے لیے وہ تمام جو ڈیٹا بیک اینڈ پہ ڈیٹا بیس میں سٹور ہوتا جا رہا ہوتا ہے فور اگزامپل اگر آپ نے اپنا اکاؤنٹ بنایا اور آپ کا ایک پورٹفولیو ہے اس پہ آپ نے پیسے ڈیپوزٹ کروا ہے ہنڈر ڈالرز تو آپ وہ چاہیں گے کہ نیکس ٹائم جب آپ ویب سائٹ پہ آئیں تو وہ وہیں سے کانٹینیو ہو اور وہ پورٹفولیو اگزسٹ کرے یہ نہیں ہے کہ وہ ہوا میں اڑ جائے وہ پیسے گائب ہو جائیں آپ نے ایک بار ڈالیں اور اگلی بار آپ لاغ ان کر رہے ہو تو وہ وہاں پہ موجود ہی نہ ہو تو یہ ساری چیزیں میک شور کرنے کے لیے وہ آپ کا تمام ڈیٹا بیک اینڈ پہ ڈیٹا بیس میں سٹور ہو رہا ہوتا ہے اور ہر ویب سائٹ کی یونیک ڈیٹا بیس ہوتی ہے جو کہ کمپرومائز نہیں ہو سکتی اگر وہ کمپرومائز ہو جائے تو سمجھیں ویب سائٹ ہیک ہو چکی ہے اور تمام ڈیویلپرز اس چیز کو میک شور کرتے ہیں کہ ان کی بیک اینڈ سکیورڈ ہو اور کمپرومائز بلکل بھی نہ ہو سکے تو جیسا کہ آپ لوگوں نے پہلے ویڈیو دیکھ لی ہے جس میں یہ بھائی صاحب نے srgworld.net کی ڈومین کھولی ٹھیک ہے اس میں ہو بہو انہوں نے وہی تمام اپنی انفرمیشن ڈالی جو ان کی پچھلی ڈومین پہ ڈاٹ کام پہ چلتی تھی جس سے وہ اپنا اکاؤنٹ ایکسس کرتے تھے اور آپ لوگوں میں سے کافیوں نے بھی فگرز آگے تھے جو ڈاٹ کام کی ڈومین پہ آ رہے تھے تو ان سے پوچھیں یہ آپ کی جو بیک اینڈ ہے جو آپ کی ڈیٹا بیس ہے وہ اتنی کمپرومائز ہے یا پھر آپ نے لوگوں کو بانٹ دی ہے کہ وہ اس پہ ویب سائٹ بنا لیں یہ کر لیں وہ کر لیں ٹھیک ہے ہم فور انسٹنس یہ سوچ لیتے ہیں کہ اس بندے نے فرانٹ اینڈ سارا کوپی پیسٹ کر لیا ہوگا پریویس ویب سائٹ کا جو اوریجنل ویب سائٹ ہے وہ اتنا تیز ہوگا وہ ڈیویلپر تو اس کے پاس بیک اینڈ والا ڈیٹا کیسے آیا سوچنے والی بات ہے نا یہ پھر کمپنی سے پوچھیں آپ اتنے پھدو ہیں ایک تو آپ کہہ رہے ہیں وہ فیک ویب سائٹ ہے تو ہمارا ڈیٹا تو کمپرومائز ہے اس پہ سارا ڈیٹا کیسے آویلبل ہے بیک اینڈ پہ جو آپ کی ڈیٹا بیس میں چیزیں سٹور کروائی گئیں ہمارا اگزیکٹ وہی انفورمیشن اس ڈیٹا بیس پہ کیوں تھا اس ویب سائٹ کی بیک اینڈ کی تو یہ چیزیں آپ پوچھیں ان سے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں آپ لوگوں کو پھدو بنانے کے لیے کی جا رہی ہیں اس پہ میں مزید ڈیٹیل میں بھی ویڈیو بنا سکتا ہوں اور کافی ایسے پوائنٹ ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے یہ تو ایک میجر پوائنٹ آنا جو تو سب لوگوں کو سمجھ بھی آئے گا تو اگر مزید کمپلیکسٹیز میں جائیں تو لوگ اتنے شعور نہیں رکھتے جس میں ان کو سمجھایا جا سکے تو میرے خیال سے یہ جس میں آپ لوگوں کو سمجھایا جاتا کہ یہ ویب سائٹ پریویس جو ڈیویلپر تھا اس ویب سائٹ کا جس نے اریجنل بنائی تھی یہ اسی کی ویب سائٹ ہے اچھا یہ اسی صورت میں پوسیبل ہو سکتا ہے کہ یہ جو فیک ویب سائٹ بنی ہیں یہ جو ڈیویلپر ہے جس نے جو فیک ڈیویلپر ہے اس کے پاس یہاں تو گیپ کا علم آگیا تھا جس کی وجہ سے اس کے پاس ساری انفرمیشن آگی کہ بیک اینڈ پہ srgworld.com کی جو ڈیٹا بیس ہے اس میں کیا انفرمیشن سٹورڈ ہے تو اس نے ہو بہ ہو ہوئی نا کوپی پیسٹ کر لی اس کے علاوہ اور کوئی ریزن نہیں ہے دوسری ریزن یہ ہو سکتی ہے یہاں پھر کمپنی نے بیج دی اپنی ڈیٹا بیس یار یہ لو ہمیں نہیں چاہیے اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے فارغ ہے اب پتہ نہیں آگے اس پہ کام ہونا بھی ہے یا نہیں یہ لو تم ایش کرو اس پہ جو کر نہ کرو تو یہ دو تین سیچویشنز ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو سمجھ آگئی ہوگی اور might be possible might be possible جو خلائی مخلوق کی بات کی جاتی ہے آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ کمپنی کی آئی ٹی ٹیم اور منیجمنٹ رن کرنے والے جو شخص تھے جن کا خلائی مخلوق میں اب ذکر کیا جاتا ہے تو یہ انہی کا کام ہو سکتا ہے تو آپ لوگوں کو پتہ بھی یہ کنفلکٹ کس کا آ رہا ہے ٹاپ لیڈرشپ کا اور خلائی مخلوق کا اور اگزسٹنگ جو اورڈ منیجمنٹ ہے اس کا تو ہو سکتا ہے ایک کسی دوسرے فریق کو نیچہ دکھانے کے لیے یہ حرکت کی گئی ہو لیکن اتنا میشورٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ جو ویب سائٹ تھی یہ اسوسی اٹریٹ تھی اسی سیم ڈیویلپر کے ساتھ اور اس پہ آپ لوگ بھی میک شور کر لیں کہ اگر اس طرح کی ویب سائٹ دوبارہ سے لانچ کی گئی سیم سیم ویب سائٹ تو وہ اگزسٹنگ منیجمنٹ کی طرف سے ہوگی نہ کہ ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے اور اس کا مطلب ہم یہی لیں گے جو سی ایو سیفور ایمان خان نیازی صاحب ہیں وہ اگزسٹنگ منیجمنٹ کے نظریہ پہ چل رہے ہیں بس اس ویڈیو میں میں نے آپ لوگ کو یہی بیان کرنا تھا جزا کر اللہ